موسیقی نمازکار دوستو میں راجسکو میں آپ کا بہت بہت سوارت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل ایٹ پرو ٹیک میں دوستو اگر آپ نے میرا لاسٹ ویڈیو دیکھا ہوگا تو میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ابھی رین انڈسٹریز سے ریلیٹیٹ ایک نیوز آ رہا ہے جس کا پورا ڈیٹیل نکالنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اور آج میں اس کے وائے میں بتانے والا ہوں حالانکہ یہ رین انڈسٹریز کے لیے اچھی نیوز نہیں ہے لیکن یہ جاننا بہت جوری ہے یہ نیوز ہے رین انڈسٹریز کا نیو پوٹکٹ ایسی پی کو لے کر جو نیو کیس فائل کیا گیا ہے اس کے لیے اس کیس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو جاننا ہوگا کہ یہ نیا پوٹکٹ ایسی پی ایمپورٹ کرنے کی جورت کیوں پر ہی رین انڈسٹریز کو تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں رین انڈسٹریز کا جی پی سی ریکوائرمنٹس بہت سای کلسانر کو کئی کوارٹر سے لاؤس ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہائی پرائس پر جی پی سی ایمپورٹ کر رہے ہیں اور سی پی سی کا پروفیٹیبل پرائس پر نہیں بیج پا رہا ہے گوہ کارونت کئی کوارٹر سے لاؤس دکھا رہی ہے اور وہ آلماسٹ ون تھرڈ جی پی سی ایمپورٹ کوٹر سے رینڈر کر چکی ہے رین انڈسٹریز لو گریڈ جی پی سی جو کی انڈیا سے ہی خرید کر اس کو ہائی گریڈ جی پی سی جو کی بہت سی ایمپورٹ کرتی ہے اس کے ساتھ مکس کر کے رامیٹریل کا کسٹ کم کر لیتی ہے اور اس طرح رین کا پروڈکشن کسٹ برل میں سب سے لویسٹ ہے اور ابھی جو ایڈیسنل جی پی سی کا ایلوکیشن ملا ہے تو اب یہ اپنے نیو پلانٹ سے بھی پروڈکشن اسی ہی مند سے سٹارٹ کر سکتی ہے جیسا کہ آپ اس ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ سبھی کلسانر میں لاکھ کر ایک سال میں ٹوٹل صرف 14 لاکھ ٹن جی پی سی ایمپورٹ کر سکتی ہے اور زین انڈسٹریز کو دونوں پلانٹ کو ملا دیں تو زین کو اکیلے اس کوٹا کا 85% چاہیے اگر 85% کوٹا اگر زین انڈسٹریز کو ملتا ہے تو باقی جو دوسرے کلسانر ہیں وہ تو اپجکٹ کرے گی ہی اور زین انڈسٹریز کا جو نیو پلانٹ سپریم کوٹ کے ٹوٹل ایٹین آڈر کے بعد سٹارٹ ہوا ہے اس لئے ڈی جی ای ایفٹی نیو پلانٹ کے لیے کوٹا تو دے گی نہیں اور زین کو جو کوٹا ملا ہے وہ اس کے پرانے پلانٹ کے لیے ہی کم ہے اب دیکھتے ہیں کہ زین انڈسٹریز کا ایسی پی پلانٹ کیا ہے انڈیا میں ڈومیسٹک جی پی سی سے ایسی پی بنانے میں کوئی پرولم نہیں ہے لیکن ایمپورٹنگ ایناڈر 2.5 لاکھ ٹن from the usa plant is become difficult u.s plant سے 2.5 لاکھ ٹن ایسی پی ایمپورٹ کرنا آسان نہیں ہے رین انڈسٹریز نے دیسمبر 2019 میں 6.5 ٹن ایسی پی سیمپل ایمپورٹ کیا تھا but it is now under investigation جیسا کی پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صرف انڈیان ایسی پی کافی نہیں ہے جی پی سی پلانٹ کے لیے good amount of anode grade جی پی سی بھی چاہیے mix کرنے کے لیے اور یہ purpose finally پورا ہو سکتا ہے u.s.c import cpc سے لیکن اب یہ تھوڑا difficult ہے cp imported جو دوسرے کیلسینر ہیں انہوں نے منسٹری میں complaint کیا ہے کہ دین انڈسٹریز سپریم کورٹ کے order کا اُلندھن کیا ہے ان لوگوں نے یہ claim کیا ہے کہ دین انڈسٹریز نے cp بنایا ہے وہ ایچلی gpc سے ہی بنایا گیا ہے اس لئے اس کا import بھی gpc کے quota کے اندر ہی import ہونا چاہیے اس پر final decision April 1st big تک آنا چاہیے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ corona کے کانت ہو اور لیٹ ہو اس پر final decision April 1st big تک آنا چاہیے یا یہ ہو سکتا ہے کہ corona کے کانت ہو اور لیٹ ہو لیکن اگر decision آتا ہے تو اس کے زیادہ چانس ہے کہ دین انڈسٹریز کو اس الگ product code کے اندر import کرنے کی اجازت نہ ملے اس کی پوری سمحامنا ہے کسے الگ سے import کرنے کی جات نہیں ملے گی کیونکہ ان لوگ کا کہنا جو دوسرے کانساندر کمپنیوں کا کہنا ہے کہ یہ acp gpc سے ہی بنایا گیا ہے چلی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو complaint فائل کیا گیا ہے منسٹری میں تو اس کا میں کچھ پارٹ آپ کو دکھا رہا ہوں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہے جوforderی کا مونکہ ہوں مجھے کھلỡ کی منتظ ecc خر Baben تو یہ ان کا انہوں نے جو دوسرے کنسانہ نے منشٹر میں کمپلین دیا ہے اور اگر سپریم کورٹ اسے الگ سی ایمپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو رین انڈریس کا ایسے میں ایسی پی کا پلانٹ بن رہا ہے اسے روک دے اور اس سے اس کا کچھ اپٹر لگوک 85 کروڑ روپیج لمبے سمیے کے لیے بلوک ہو جائے گا اور پھر زین کو اپنے نیو پلانٹ کو 30 سے 50% کیپیسٹی پر ہی رنکانا ہوگا اس کے مارجن پر بھی اس کا ایمپیکٹ آئے گا اگر زین انڈیا سے ہی جی پی سی منز کر لیتی ہے تو سلولی لگوک دو سال میں پلانٹ کو اٹریلائزیسن 50 سے 65% تک انکریز کر سکتی ہے میں نے پچھلے ویڈیو میں ایپی سی ایے ریپورٹ کا اجھکر کیا تھا جس کا ڈیو ڈیٹ 13 مارچ کو تھا ایپی سی ایے نے ساید یہ ریپورٹ سمیٹ کر دیا ہوگا لیکن ابھی تک یہ پبلک نہیں کیا گیا ہے اس لئے اس کا ڈیٹیل ابھی مجھے نہیں ملا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ کرونا بائیرس کے قرآن ساید ابھی سپریم کورٹیسہ سمال میٹر کو دو تین مہنے یا اور بھی آگے سیپ کر سکتی ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ ڈیسیجن ابھی جلدی میں آئے گا لیکن جب ہی آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ رین کے لیے پوجیٹیو ہی ہوگا لیکن ایچول بینیفیٹ نیکسٹ یئر میں ہی دکھے گا جیسا کہ میں پہلے کے ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ اس آرڈر کے آنے کے بعد سمال پلیئر کو سروائب کرنے کے لیے سٹرگل کرنا پڑے گا اور رین کا پروٹکشن کپیسٹی بڑھے گا اور ایجلی ڈومیسٹک مارکٹ میں ایک میجر سیر کیپچر کر سکتی ہے اور بہت سائے سمال کیسانر جو ایک سال میں ایک جیڈی انسٹال نہیں کر پائے گی وہ ایک جی پی سی ایمپورٹ نہیں کر سکتی اس طرح رین کو ایک جی پی سی کا ایمپورٹ کوٹا زیادہ مل جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ کورونا بائیرس کا کتنا ایمپیکٹ آئے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کورونا بائیرس پورے ورلڈ میں اسپیڈ ہو چکا ہے اور اس بائیرس کے قارن پورے ورلڈ کے ایکنومی پر اس کا اثر ہوا ہے جو کہ سائد ہی پہلے کبھی ہوا ہے اور اس کے قارن بہت سارے کنٹری میں انٹرنیشنل ٹریول پر اسٹرنگشن لگا دیا گیا ہے اٹلی میں ابھی ٹوٹل لوگڈاؤن ہے جرمنی میں کورونا سے کافی ایمپیکٹ ہوا ہے ایسے میں HHCR جرمن پلانٹ اور بھی دیلے ہوگا اسے ایروپ میں لو ایلمونیم پرائز کے قائن اسمال ایلمونیم کمپنی پریسر میں ہے اور اسے گورنمنٹ ایلمونیم پر ایمپورٹ ٹیکس نہیں بڑھاتی ہے تو کئی چھوٹے کمپنیاں بند ہو سکتی ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بہت جلد ٹرمپ ایمپورٹ ٹیکس انکریز کریں گے بہت سارے گورنمنٹ کمپنی ایکنومی کو بوشٹ کرنے کے لئے رہت پیکیج آلیڈی نانس کر چکی ہے ایسے میں انڈیا اور چائنہ کے جو اسمال کلسانر ہیں وہ سربائب نہیں کر پائیں گے یہ ذین کے لئے ایک پوزیٹیو ہوگا اور جیسے ہی سب ٹھیک ہوگا ذین کو ایڈیسنل مارکٹ سے بھی مل جائے گا سو ایک پوزیٹیو ہو سکتا ہے رین کے لئے اب دیکھتے ہیں انٹریس ریٹ کٹ کا کیا ایمپیکٹ ہوگا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ذین انڈسٹریز کے ایسے این ایوروپ سبسیڈی پر کافی ڈیٹ ہے اور ایسا سننے میں آیا ہے کہ بہت سارے ایوروپین کنٹری نے انانس کیا ہے کہ وہ 0.5% تک انٹریس ریٹ کو کم کر رہی ہیں تو بہت سا انویسٹر ایسا سوچ رہے ہیں کہ اس ریٹ کٹ کا بینفیٹ رین کو ملے گا لیکن ایسا نہیں ہے رین انڈسٹریز کے لگوک سبھی ڈیٹ فکشڈ ریٹ پر ہے مطلب اس ریٹ کٹ کا کوئی بینفیٹ رین کو نہیں ملنے والا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایوروپین اس کا جو ڈیٹ ہے وہ 550 ملین ڈالر کا ہے جو کی فکشڈ ریٹ آف انٹریس پر ہے 7.25% پر یہ ہمیشہ فکشڈ ہے تو اس پر ریٹ کٹ کا کوئی ایمپیکٹ نہیں آئے گا اسی طرح سے آپ باقی لون بھی دیکھ سکتے ہیں جو بھی ہے سب یہ ایک فکش ریٹ پر ہے اور اگر کچھ کم بھی ہوتا ہے تو بہت زیادہ کم نہیں ہوگا تو یہ تھا میرا ایزین کا اناثر جو ایسی پی کو لے کر تھا ہم نے لاش ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایسی پی ایمپورٹ کرے گی تو اس کا فائدہ ملے گا لیکن جو دوسرے کالسانہ نے اس پر منشترے میں کمپلین کیا ہے کہ اس کے کان جو ایسی پی ہے وہ جی پی سی کا نیو فارم ہے تو اس کو الگ سے کوٹا نہیں ملنا چاہیے تو اب دیکھتے ہیں کس کا ڈیسیزن کیا آتا ہے اور پھر جیسا ہوگا میں آپ کو آگے اپڈیٹ کرتا رہا ہوں گا اگر آپ کو میرا میٹریل اچھا لگا میرا ویڈیو اچھا لگا تو پلیج لائک کیجئے پلیج سیئر کیجئے اور اگر اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیوات جہیند دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج پلیج سبسکرائب کیجئے آپ کا سبسکرپسن ہی ہمارا سپورٹ ہے روٹی پیکیسن پانے کے لئے اس بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے